بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مائنڈ میں وہ یہ تھا کہ ویٹ کلر ڈال رہا ہے مطلب مارچ میں بارشیں ہوتی ہیں یا جب سمرز آنے لگتا ہے تو سٹارٹ میں پہلے بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو میرا جو نیبر ہے وہ بہت زبردست گارڈن ہے تو میں اسے ٹپس وغیرہ لیتی رہتی تھی تو وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتا تھا کہ میں اس طرح ویٹ کلر ڈال دیتا ہوں سمرز سے پہلے جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پھر نا ایبزورپ کر لیتی ہے سوائل اور سمرز میں نا ویڈز وغیرہ پھر غاز پہ نہیں نکلتی تو خیر وہی میرے مائنڈ میں تھا تو جیسی موسم تھوڑا بہتر ہوا یعنی کہ سنو وغیرہ ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ ویڈ کلرز لے کر آتے ہیں اور اپنے ہزبنڈ کو میں نے کہا چلیں جی شروع ہو جائیں یہ کام آپ ان کی لک دیکھ سکتے ہیں شکل کی بنائی دیا گھر کس کے اور کام کون کرتا گھر کس کے جو یہاں پہ کھڑے ہوگے کروار ہے اس کا کام تمہیں زرداری بانی ہویا زرداری یہ کام کھا کرتا ہوگا کام پہ iíaום نا کام پہ ھٹاک رہی ٹھنے ڈالیں ڈالیں شابیش ڈالز ہماری یوڈی ہے چھنی جوڑی کیا مطلب اب لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا پاتوں سے سونا ہوتا دیکھ کے بتاتے ہیں لوگا بادوں میں کیا رکھا ہے لیکن یہ ہے کہ میں بہت پیاری ہوں ایسا بڑا کوٹ نہیں یہ سچ ہے جتنی میٹھی آواز جی میں سہیں پڑی کری اینہ کیا؟ ریڈی ریڈی زرداری میں نہیں زرداری یہاں پہ بہت زیادہ ویڈز ہیں میں اس کو ڈالر ویڈز کہتے ہیں میں اس دفعہ بڑا سرچ کر لائی تھی اور ٹائم بھی میں نے نوٹ کیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے ایون کمپنی بھی ہائیر کی کمپنی والوں کو بھی ہم نے کانٹرکٹ کیا تھا وہ بھی آکے ڈالتے ہوتے تھے ہر مہینے لیکن یہ والی ویڈ نہیں ختم ہوئی ان سے سو لیٹس سی کہ اب اس دفعہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں اللہ کہ رہے یہ ڈالر ویڈ جو ہے یہ ختم ہو جائے یہ گھاس اتنی بری لگتی تھی کہ مجھے بہت ہی برا لگتا تھا کیونکہ آپ لوگ پتے ہیں مجھے تو لان اور گارڈنگ کا بڑا شاک ہے تو پھر مجھے تو کوفت ہوتی تھی جب میں اس کو دیکھتی تھی اور پھر زیادہ بور اس لی بھی لگتا تھا زیادہ بور اس لی بھی لگتا تھا کہ وہ کمپنی والے آتے تھے وہ اتنی پروپر سپری کرتے تھے اور یہ پھر بھی نہیں یہی تو پھر بڑا غصہ آیا ہے اس دفعہ سوچا کہ چلو خود ہی ٹرائے کرتے ہیں خود نہیں اونلی اسپل کو لگانا ہے چھوڑی اوہ دے کینچی وہ میں نے دو ٹیبل پر رکھی ہے تھوڑی واگ آپ کہہ رہے تھے سمرز میں میں اتھی واگ کروں گا اتھی واگ ابھی تو ہاں واگ کروں گا نا یہ واگ ہوں گا نہیں یہ واگ ہی ہے پریکٹس کرواری ہوں میں آپ سے پری سمر پریکٹس ہاں خرگوشوں کی ہمارے یہاں پہ بیک یارڈ میں پتہ نہیں میں نے کبھی ویڈیو میں دکھایا نہیں پر بہت ہی خرگوش بھی آتے ہیں یہاں پہ اور خرگوشوں کی جو نشانی ہیں وہ ہمارے بیک یارڈ میں جگہ جگہ اتنے بچارے آتے ہیں کہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا اور اپنا کام یہیں ڈال دیں تو بچارے بہت ہے بہت زیادہ یہاں پہ بہت خرگوش آتے ہیں اور بہت عجیب عجیب طرح کے جانور ہیں ناشتہ ہم آپ کو کرواتے ہیں اچھا سا انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا آپ ایکسرسائز کریں میں آپ کو اچھا ناشتہ کراؤں گا ہاں جا تو اب اب ہم سوچ رہے ہیں لچی کیا ہوتا ہے آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے یقینا ہے نا اس کی پیچھے بہت ساری ویڈز لکھی ہوئی تھی کہ یہ اس کو بھی کل کرتا ہے اس کو بھی اس کو بھی کافی مہنگا پروڈکٹ ہے یہ نارمل تھا یہ لان ہے نا یہ دیسیوں کا لان رہے در کبھی کبھی کوئی چیز نہیں کام کرتا یہ بھی ہے کیونکہ لان کو ٹائم دینا پڑتا ہے یہاں پہ ٹائم کوئی نہیں دیتا دونوں کو گورے دونوں چیزیں کرتے ہیں گورے دونوں چیزیں کرتے ہیں اس لئے پیچھے گام سے چلیں جی ہم نے اپنی طرف سے کر لیا اب اللہ اللہ تخیر سالہ اللہ کرے ہو جائے ویڈز نہ نکلیں اس پار بیک یارڈ میں ہوتے ہیں فرنٹ یارڈ میں اتنے نہیں ہوتے ہیں فنش ہمیں اسی کر لیں جو بہت ہی رہ گئے وہ اسی کے اندر ہی رکھ لیں تھوڑی سی رہ گئی ہے زیادہ تو نہیں رہی یہ برینڈ دکھا دیتے ہیں یہ برینڈ ہم نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیجن جو ہوگا نا وہ ہوگا گراس کو گرین کرنے والا وہ بھی میں نہیں کرنا نہیں نہیں انشاءاللہ پر وہ ابھی نہیں کرنا ایک دو مہینے بعد کرنا وہ سیکنڈ سٹیپ ہے ابھی دو مہینے کے آپ پر چھٹی ہے وہ سیکنڈ سٹیپ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بن رہی ہے چائے جو کہ میری اور میرے ہزبینڈ اور میرے سوسر کے لئے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب میں اوملٹ بنانے لگی ہوں جلدی جلدی تو چلیں ملتے ہیں آپ سے پرک کے باد تو آج ناشتے میں جی چائے تھی ہزبینڈ کے لئے ساتھ میں اوملٹ میں بنا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بریڈ میں نے گرم کی تھی پراتھا نہیں تھا پراتھا اب ہمارا بیج میں نہ دو تین دن ہوتا ہے باقی دن ہم بریڈ وغیرہ ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں تو ریگولر روٹی یا پراتھا چلنا ہے سیری کے ٹائم پر اچھا تو یہ مسالوں والا جو سیکشن میں نے نیچے بنایا تھا اس ڈراؤ میں تو بہت ایسی ہوتا ہے یہیں سے جو بھی مسالہ میں ایون کوکنگ کے ٹائم پر بھی نکالنا ہو تو نکالا اور رکھ دیا کیونکہ اوپر ہی چولا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے آج کل تو خیر یہاں پہ اوملٹ بن رہا ہے اور ہزبینڈ میرے باہر سے آگئے تھے تو پھر وہ بھی ساتھنا اورنج جوز بنا رہے تھے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں اورنج جوز بہت زیادہ اچھا بناتے ہیں اس کوئیز بہت اچھا کر لیتے ہیں تو میں نہیں کر سکتی یہاں پہ جو اوملٹ بہت مزے کا تیار ہو گیا ہے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ساتھ پوچھوں گی کہ آپ لوگ اچھا اوملٹ بنا سکتے ہیں اچھا ہے انہ سنس کہ آپ سے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر سیٹ رہتا ہے الحمدللہ مجھ سے تو ہمیشہ سیٹ ہی رہا ہے تو ہسپنڈ بھی چلے گئے تھی جی کام پہ اور پھر تقریباً چار پانچ بجے کا ٹائم ہوگا تو میرے ذہن میں آئے کہ چلو آج کرتے ہیں لاؤنج کی ڈیپ کلیننگ تھرلی کیونکہ میں سوچ رہی تھی ابھی کرلوں تو اچھا ہے رمضان سے پہلے اور دوسرا یہ کہ ایت پہ بھی میرے پاس شاید اتنا ٹائم نہ ہو کہ ایک رات پہلے یا دو رات پہلے میں پراپر ڈیپ کلیننگ کروں ایکسٹریم ڈیپ کلیننگ جس کو کہتے ہیں تو بس وہی میرے مائنڈ میں تھا میں نے سوچا کہ چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں صوفوں کے میں نے کشنز ہٹایا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے اتنی چیزیں چلی جاتی ہیں تو وہ میں نے ساری چانٹی کی ٹھیک ہے اور جتنے بھی صوفے لاؤنج میں پڑے ہوئے تھے اور بس مائنڈ میں یہی چل رہا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے آج مطلب پرانی سٹنگ سے میں کافی بور ہو چکی تھی اچھا مصطفیٰ کے ساتھ صفائی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کشنز پر چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے جب میں ہٹا رہی ہوتی تو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو پھر یہ مجھے رکھنے نہیں دے رہا ہوتا لیکن خیر کرنا تو ہوتا ہی ہے تو یہاں پر اب سب سے پہلے میں نے سوچا کہ چلو جی ویکیوم کرتے ہیں کالین کو ٹھیک ہے ویکیومنگ وغیرہ تو میں کرتی رہتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے میرے لاسٹ ولاغ میں دیکھا ہوگا کہ میں کارپٹ کلینر لے کر آئے تھی ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ چلو جی وہ بھی آج یوز کرتے ہیں ذرا ایک دفعہ پھر ایت سے پہلے ایک دفعہ یوز کر لوں گی اور ایک آج میں یوز کرتی ہوں تو اس میں میں نے پانی اور جو بھی اس کا طریقہ تھا سارا کچھ کر کے نا رکھ دیا تھا جو وہاں پہ ساتھ جو ملتی ہے اس کے اکورڈنگ نہیں جیسے جیسے وہ گائیڈ کر رہے تھے خیر میں یوٹیوب پہ بھی ویڈیو دیکھ رہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پیسے ہوتا ہے کہ جب نیا پروڈکٹ لیتے تو اس کے ریویوز وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو میں یوٹیوب بھی بہت فالو کرتی ہوں ان چیزوں کے لیے اچھا ویسے سرگ پہ کوئی داغ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کارپٹ کلینر سپری ہوتا ہے کہ جب بھی جیسے مصطفیٰ نے کوئی چیز گرائی ہے تو میں اسے ٹائمی سپری کر کے ریموف کر دیتی تھی سٹینز وغیرہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن سٹیل آپ صرف ویکیوم کر رہے ہیں اور دھوئی نہیں ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے تو میرے مائنڈ میں تھا کہ بس میں نے یہ مشین لینی لینی ہے اور صرف کارپٹ کے لیے نہیں اس کے ساتھ ایک اور چیز ملتی ہے جسے آپ صرف وغیرہ بھی کلین کر سکتے ہیں ایون میٹریسز وغیرہ بھی کلین کر سکتے ہیں جو کہ میں نے کیا بھی تھا انشاءاللہ اور وہ میرا یہ تھا کہ ایچ سے پہلے انشاءاللہ میں صرف کو کروں گی ابھی میرا بلکل بھی کیونکہ میں اتنی تھک گئی تھی کارپٹ میری کافی بڑی اور ہیوی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو رگ ہے تو اس نے مجھے کافی تھکا دیا تھا دوسرا یہ کہ فرس ٹائم تھی فرس ٹائم کے لحاظ سے میں ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ میں ٹرائے کر رہی تھی ٹھیک ہے اور پھر پانی مطلب ایسا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ میں آپ ڈالتے تھے پانی دوسری دفعہ میں وہ اس کو سک کرتا تھا تو بہت مطلب ہیوی ڈیوٹی کام تھا جس نے مجھے کافی تھکا دیا تھا لیکن وہی بات ہے کہ ایکسٹریم ڈیپ کلیننگ کرنی تھی تو یہ کام تو ہونا ہی تھا رمضان سے پہلے اور پھر مشین بھی میں نے لے لی تھی تو میں نے کہا یہ تو یوز کروں دیکھوں کیسی ہے کہ اگر اچھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں ریٹرن کر دوں تو یہ ایسا ٹیسٹنگ کام آج چل رہا تھا ٹھیک ہے میں کارپٹ کلینر جو ہے نا وہ ہور برینڈ کا یوز کر رہی ہوں لاسٹ ولوگ میں میں نے دکھایا بھی تھا اور میں بہت سیٹسفائی ہوں اس پرڈکٹ سے سیلی میں نے اس کو رکھ لیا ہے مطلب یوز کروں گی انشاءاللہ ان فیوچر بھی اور اب انشاءاللہ یہ ہی ہوگا کہ ویکیوم کے بعد فوراں یہ کر دیا کروں گی تو کارپٹ بلکل نیو ہو کے نکل آئے گی یہ تو فیر فرسٹ ٹائم میں یوز کر رہی تھی اور یو نو کارپٹ کو لیے بھی دو سال ہو چکے تھے تو فرسٹ ٹائم کے لحاظ سے اگر آپ ہر ہفتے کرتے ہیں یا مطلب ہر ٹو ویکس بات کرتے ہیں تو آپ کی کارپٹ تو کبھی گندی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں جی آفٹر کلیننگ کتنا گند نکلا ہے کارپٹ سے لائک بلکل کلین اینڈ کلیر واتر میں نے ایڈ کیا تھا گرم پانی تھا ساتھ کلیننگ سلوشن اس میں ایڈ کیا تھا جیسے وہاں پر لکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں جی آفٹر میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا ہوں تو that's why I'm very satisfied انشاءاللہ میں آگے بھی فردر یہ یوز کیا کروں گی اور تاکہ میری کارپٹ جا ہے ایک اچھی سپریے لے کر آؤں گی تاکہ پھر اس کی اوپر خوشبو بھی آئے تو خیر یہاں پہ جی مصطفیٰ کی ٹوئیز بکھ رہے ہیں اور اب میں ان کو سورٹ آؤٹ کر رہی ہوں اور وہ چیزیں میں ہٹ آنے لگی ہوں جو یہ نہیں کھیلتا یعنی کہ کیابنٹس میں رکھ رہی ہوں لیکن یہ دیکھیں جی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کرتے ہوئے تو میں نے جیسے ہی اس کو اس میں پیک کیا اس نے وہ اٹھا لیا اور شروع ہو گیا خیر میں نے پھر اس کا دھیان چینج کر کے جیسے تیسے چیزیں رکھنا شروع کر دی تھی کیونکہ اس کے سامنے آگے اس کی چیزیں چھیڑونا تو یہ پھر نہیں کرنے دیتا تو خیر آہستہ آہستہ میں نے کچھ چیزیں بلکل شیلفز میں کیابنٹس میں موف کر دی ہیں کیونکہ بہت زیادہ گن بن رہا تھا دوسرا یہ کہ یہ پلے کرتا نہیں تھا صرف اور صرف آ کے پورے ہال میں بکھیر دیتا تھا اپنی چیزیں اب میں نے وہی چیزیں باہر رکھی ہوئی ہیں جس کو یہ کھیلتا ہے جس سے اور مطلب ٹائم سپنڈ کرتا ہے جن چیزوں پہ تو خیر یہاں پر اب تھوڑی بہت کلیننگ چل رہی ہے ٹیبل کی جو کہ میں دوبارہ سے سینٹر پہ لے آئیے پہلے میں نے سائٹ پہ رکھا ہوا تھا اس کی ٹوئیز کی وجہ سے کہ اس کی اوپر اس کے ٹوئیز وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو جیسے کہ اب میں نے موف آؤٹ کر دی ہیں تو دیتس پہ اب ذرا پرانی سیٹنگ پہ آ رہا ہوں سٹارٹ میں میں نے جیسے بتایا کہ اس دفعہ میں تھوڑی سیٹنگ چینج کرنے لگی ہوں تاکہ تھوڑی نئی لوک آ جائے تو اس کی لئے بھی یہ کام کرنا ضروری تھا تو یہ میرے پاس جی لیدر کا بینچ ہے ٹھیک ہے کافی بڑا سا اور اس میں کافی سٹوریج ہے جس میں میرے سارے ڈیکیوریشن پیسز ہیں جو کہ میں یوز کرتی رہتی ہوں پرانی چیز جو ہو جاتی ہے یا جو مجھے لگتی ہے اب کافی دیر سے باہر پڑی اس کو میں اندر ڈال دیتی ہوں پھر کوئی چیز نکال کے چینجز وغیرہ کرتی رہتی ہوں تو وہ میں دیکھ رہی تھی اس در کوئی چیز اور پھر یہاں پر مجھے بعد میں یہ خیال آیا کہ یار میں نا یہ جتنے جالے شالے ہیں وہ بھی صاف کر رہی دوں کیونکہ اب اتنی ڈیپ کلیننگ چل رہی ہے تو ساری چیزیں پھر اکٹھی کرتے ہیں تو خیر یہ میں اب یہاں پہ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے سٹارٹ میں کر لینا چاہیے لیکن مجھے ذہن میں بعد میں آئے تھا خیر اتنا تھا بھی نہیں کہ وہ دوبارہ کارپٹ پہ گرتا اور سارا کچھ گند بندہ لیکن پھر بھی تو یہاں پر جی میں نے سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو بیفور کے مناظر ذرا دکھا دوں کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ میں کیا سیٹنگ کروں خیر آفٹر آپ کو میں ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ دکھاتی ہوں تو یہ جی بہت پیاری سی کینڈل ہولڈر تھی میری جو کہ مصطفیٰ نے اس کو ایز ای ڈسپنڈ یوز کرتا تھا اس کے اندر اپنا کچھرہ پھینکتا ہوتا تھا اور کریون سے اس کے اوپر کافی گند بغیرہ کیا ہوا تھا تو وہ میں کلین کر رہی تھی اچھے سے مجھے نہ کسی ٹائم پہ بہت زیادہ کریس چڑھا ہوا تھا کینڈل ہولڈرز کو مطلب کلیکٹ کرنے کا اور میرے پاس بہت زیادہ ہیں خیر اسی کو کلین کرتے کرتے مجھے کٹ بھی لگ گیا تھا اور مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہو جب تک کہ خون باہر نہیں آ گیا تو خیر یہ چھوٹی موٹی چیزیں دیورنگ سے صفائی چلتی رہتی ہیں اور اس کے اندر میں نے خوبصورت سا یہ فلاور پوٹ رکھتی ہے بڑا پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ لیکن مصطفان اس کو نکال کے بعد میں اپنا فیڈر رکھ دیا تھا تو خیر یہ ٹیبل وغیرہ میں نے کلین کیا اور اس کے اندر بھی میں نے نیچے سوری نیچے والے پورشن میں بھی ایک پیارا سا دیکوریشن پیس رکھ دیا تھا اور اب بعد ہی آتی ہے جی ان شیلز کو کلین کرنے کی یعنی کہ یہاں پہ دسٹنگ کرنے کی ابھی تک میں نے پراپر جھاڑو نیچے نہیں لگایا تھا اسی لئے میں گند وغیرہ نیچے پھینک رہی تھی صرف کارپٹ کلین ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی کچھ سیٹنگز وغیرہ چینج ہو رہی تھی جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب ہو لینی چاہیے اور یہاں پہ پر پراپر ڈسٹنگ چل رہی ہے اب جی یہاں پر صفائی چل رہی ہے یہ دیکھیں جی مصطفیٰ کے سٹل ابھی بہت سارے ٹوئیز ہیں جو نکلی رہے تھے سوفو کی نیچے سے جیسے جیسے میں جھاڑو لگا رہی تھی اور کارپٹ کو بھی میں نے کافی سائٹ پہ کر کے اس کے نیچے سے بھی کافی گند نکالا تو خیر بہت ساری چیزیں جو میں آپ لوگ ساتھ نہیں شیئر کرسے جیسے فلور پہ موپ مارنا میں نے کہا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیو ہو جائے گی تو خیر اس کے بعد میں نے موپ بھی لگا لیا تھا یہاں پر جی ان دورز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ باہر والے ہیں اس پہ بھی مصطفیٰ نے اپنی کلرنگ وغیرہ کیوئی ہے تو اب اس کو میں کلین کر رہی تھی کافی عرصے سے میں سوچی تھی اچھا ابھی کرتی ہوں ابھی کرتی ہوں ان کے کام جو تھا وہ رہ جاتا تھا تو بس میں نے سوچا کہ آج تو اس لاؤنج کا کوئی حصہ نہیں رہنا چاہیے مطلب سارے کام پروپر ہونے چاہیے انشاءاللہ رمضان سے پہلے تو اس کو بھی میں نے بہت اچھے سے ساف ستھرہ کر لیا تھا تو کافی سارے دیکوریشن پیسز اس ٹیبل میں رکھ رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ کیسے لگے گی لیکن ایڈ دے اینڈ میں نے یہی ڈیسائیڈ گیا کہ یہ والا گلدان رکھتے ہیں اور وائٹ پھولوں کے ساتھ تو بہت حسین لگ رہا تھا تو چلے جی آتے ہیں فائنل لک کی طرف تو یہاں پر جی اب میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھا دوں مصطفیٰ کے جو سٹف ٹوئیز تھے جیسی کہ بیرز ہو گئے اور یہ بول وغیرہ یہ میں نے سکونے میں رکھ دیئے تھے ٹھیک ہے اور جو یہ ٹرکس ہیں سائیکل وغیرہ جو یہ یوز کرتا تھا وہ میں نے اس ٹیبل کے سوفا کے پیچھے میں نے رکھ دیئے تھے چھپا کے ٹھیک ہے تاکہ وہ برے بھی نہ لگیں اور جب اس نے پلے کرنا تو بس نکال بھی لے اور تھوڑی سیٹنگ چینج ہو گئی تھی تو بہت مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ کافی عرصے بعد میں نے سیٹنگ چینج کی تھی تو ویسے ہی آپ کافی عرصے بعد کوئی چیز چینج کریں تو اچھے اچھے وائب آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں بڑا حسین لگ رہا تھا تو یہاں پر مصطفیٰ کو میں نے کچھ فروٹس وغیرہ کٹ کے دے دیئے تھے کیونکہ اس کو بھی کافی دیر سے بھوک لگ چکی تھی تو پھر آگئی میں کچن کی طرف ٹھیک ہے کچن کا میں اب آپ کو ہولیا دکھاتی ہوں کیونکہ وہاں سے جتنی بھی فالتو چیزیں وہ میں کچن میں رکھتی جا رہی تھی کیونکہ میں لاؤنج کو کلیر کر رہی تھی تو یہاں پر اتنا گند بنا ہوا تھا کہ مطلب میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اور ساتھ ساتھ میں کوکنگ بھی کر رہی تھی کیونکہ دیفینیٹلی رات کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے صفائی شروعی بہت لیٹ کی تھی اور پھر یہاں پر میں بنا رہی تھی بریانی میں نے کہا چلو آج سب کو ٹریٹ دیتے ہیں اور بس پتہ نہیں کیوں میں نے اچانک مشکل ڈش سیلیکٹ کر لی صفائی والے دینی شام سی میں نے ایک چھوٹی چکن بھی نکال لیا تھا تو پھر کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا میں نے کہا چلو خیر اب بریانی بناتے ہیں تو بریانی بن رہی ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو جمعہ ٹو جمعہ بریانی لازمی بنتی ہے یہ ایک یونیورسل ڈش ہے چلو جمعہ کو نہ بنے تو ہفتے میں ایک دفعہ نا گھر والے ضرور مانگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب کارپٹ کلینر کا جو وہ ڈبا ہے وہ بھی در پڑا ہوا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی تو خیر اب ان کو میں بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ تو نہیں بس سوٹ آؤٹ کر رہی تھی جگہ جگہ پہ رکھ رہی تھی ساری چیزیں میں نے کہا چلو فلحال جگہ جگہ پہ رکھتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے تو بس وہی چل رہا ہے اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ چلو ڈائننگ ٹیبل کو تو کلیر کر رہے کیونکہ پھر کھانا کھانا تھا تو سب سے پہلے اس کو کلیر کر رہی تھی لیکن بہت زیادہ میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ ڈیپ کلیننگ میں نہیں کر رہی بس صرف چیزوں کو میں اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی اور سارٹ آؤٹ کر رہی تھی تاکہ بس اتنی سپیس بن جائے تاکہ پاؤں رکھنے کی جگہ تو ہو نا تو خیر یہ دیکھیں جی کچن بس کلین ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو میری حالت تھی وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی بلکل بھی نہیں بتا سکتی بہت بوری حالت تھی میری ایون میں نے برتن بھی نہیں دھوئے سنگھ فل بھرا وہ تھا میں نے کہا بھاڑ میں جائیں بھی برتن میں تھگ گئیوں کل دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا تو یہ تھی میری پری رمضان ڈیپ کلیننگ ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اب تو ایسی رمضان کی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو کائنلی سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پرسٹہ بیل آئیکن پور نوٹفیکیشن تو اب میں لیتی ہوں اجازت اپنا خیال رکھنا ہے جی ٹھے رو دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آنگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ